پیارے درشو کے ایک بار فیشت پڑی اسی خبر آئی بولیوڈ ہائلائٹس پہ آپ کے لیے خاص کرکے کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کو پریانگی سے ریلیٹیڈ اپلیٹ زیادہ در سننا اچھا لگتا ہے ہمیں آپ کو بتا دوں کہ انکت کی ہوئی ہے پریانگا چارچ اکتری سرڑائی وہ خود انٹرویو میں یہ بات کلیار کرتے ہوئے نظر آئے آخر کس بات پہ ہوئی ہے کیا ہوا ہے صاف صاف اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بینہ گھمائے بینہ توڑے مڈے سواغت ہے آپ کا میرے چینل بولیوڈ ہائلائٹس میں چینل پر نئے ہیں فٹا فٹ سبسکرائب کریں آگے بلنے دے پہلے مجھے بھی جان لیجئے میں ہوں آپ کا ہوشٹ ہے دو زیدن ساری اب آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ لوگ تڑپتے ہیں پریانگیت کا اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے کیونکہ ان لوگوں کو ساتھ میں دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ بس دیکھ لو تو سکون مل جائے کیونکہ دونوں ساتھ میں لگتا ہے بلکل کنگ کوئی ساتھ میں جیسے ہی آ رہے ہوں اب میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ انگیت گپتہ کل کے انٹرویو میں جو کہ ٹیلی مسالہ پر آیا تھا اس پر بتاتے ہوئے نظر ہے کہ ہاں پریانگا سے میری لڑائی ہوئی ہے کیونکہ پریانگا سے ہی زیادہ تر میری لڑائی ہوتی ہے اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جان دیں دیکھو جہاں دوستی ہوتی ہے جہاں پیار ہوتا ہے وہاں لائی ضرور ہوتی ہے کہ لڑائی نہیں ہوتی ہے مطلب یار سمجھ میں یاری بھی رہو دوستی تو انگیت گپتہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو سب سے زیادہ جو میری لائف میں اہمیت رکھتی ہے جو پریانگا چار چودری ہے اور اسی سے میری زیادہ تر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اب انگیت گپتہ نے جب یہ بات بولی کہ بگ بوس سے ریلیڈیڈ یہ کوشن پوچھا گئے تھا کہ آپ میں کبھی گصہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی بگ بوس میں ہم نے گصہ کرتے بھی نہیں دیکھا آپ کو میرے شان شان دیکھا ہے تو انگیت گپتہ نے زیادہ دیکھو ہمیشے جو میری لائیان ہوئی ہیں جو میں گصہ کر کر رہا ہے میں نے وہ پریانگا پر کر رہا ہے کیونکہ میں اس پہ ہی گصہ کرتا ہوں جس پہ میرا ہغ세 کارنے کا اور پریانگا پہ میرا ہغ세 اس لئے وہ مجھ پہ بھی گصہ کرتی تھی تو میں نے ہمیشہ اس پہ ہی گصہ اس لئے کیا ہے کیونکہ کبھی کبار جنہے میری دماغ سے سمجھ محل میں نہیں آتی تھی